ماتھیو آزاب آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لگا ہوں نائیویس کلاس ٹویلتھ ہسٹری یعنی تاریخ کا سبق نمبر تیس یا مارا موبائل نمبر اگر آپ کا سائیمنٹ پریکٹیکل یا ایڈمیشن یا نوٹس یا ٹی اے میں بغیرہ چاہیے تو آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو ہم سبق نمبر پہلے میں پڑھیں گے پہلا سوال ہے میک اسٹینز کون تھے یونانی سفیر تھا جس نے ہندوستان کا سفر کرنے کے بعد انڈی کو نامی کتاب دی یعنی انڈی کو نامی جو کتاب لکھی گئی تھی وہ انہی کے دوارہ جس میں اس نے سفر کی تفصیل پیشتی اور جو قدیم ہندوستان کے علم کا ایک اہم ذریعہ یعنی اس سے ہندوستان کے علم کا ایک اہم ذریعہ جانا جاتا ہے جو کہ ہم قرآن زمانے کی معلومات اس کے ذریعہ حاصل کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی فائد مند ہے اگلا سوال ہے موڈی دور کے سماجی حالات جیسے کہ میک اسٹینز نے بیان کیا ہے اب کیا ہے بتائیں جو بیان کیا ہے وہ بتانے موریہ دور میں معاشرے میں درجل طبقات میں تقسیم تھا یعنی جو ہمارا سماج تھا وہ الگ الگ طبقوں میں بٹا ہوا تھا فلسفی الگ تھے کسان الگ تھے سپاہی الگ تھے کالیگ الگ تھے نیس بیگر اور روپ نشم بھی الگ تھے مختلف ذاتوں کے درمیان باہمی تناہ ہوا کرتا تھا برامنی کھیتری ویشیوں سے نفرت کرتے تھے شودر کو کم تر سمجھا جاتا تھا یہ ساری وجوار تھی کیونکہ لوگ جو ہے الگ الگ طبقوں میں الگ الگ پھرقوں میں بٹے ہوئے تھے اس کے بعد ہے میگی سٹینز کے مطابق موری سماج میں دس رسمیں رائش تھے یہ ایک متحد دھاچہ تھا موریہ دور میں زراعت سب سے بڑا پیشہ تھا اس کے علاوہ لوگوں نے کاروبار بھی کیا مطلب یہ تو تھائی بلکہ اس کے علاوہ لوگوں کے پاس جو اور دوسرے کاروبار تھے وہ بھی انہوں نے بخوبی انجام دیئے اگلا سوال ہے گفت دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے حروج پر تھی بحث کریں یعنی جو گفت دور تھا اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی حروج پر تھی بحث کریں بتائیں کیا تھا گفت دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بےمثال طرف بھی اس دور میں ریاضی کے میدان میں ایک کتاب ملی جسے آریہ بھٹ نے آریہ بھٹم کے نام سے لکھ آریہ بھٹ جو ہے بہت زیادہ مشہور تھے انہوں نے لیرس ٹائن پر جو تھی وہ کتاب لکھی جسے آریہ بھٹم کا نام دیا ان کا تعلق پارٹلی پتر تھا نگیشور دیا کے میدان پر ایک کتاب لکھی گفت دور کے کاریگر لوہہ اور کاسے کے ماہند اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ لوہے اور کاسے کے یعنی الگ الگ данٹوں میں بنانے میں ماہند اس دور کے محاتمہ بھٹ کی بہت سی کاسی کے مجسی میں ملتے ہیں اور اس دور میں جو ہے گفت دور میں کاسے کے بہت سارے مجسی میں ملتے ہیں یعنی پتلیں ملتے ہیں آپ یہ کہ سکتے ہیں پتل ہے نئی آپ کہ سکتے ہیں مورتھی یہ سب ملتے ہیں کس کی ملتی ہے مہاتمہ گاڑنی اور کس کی بنی میں ملتی ہے کاسہ جو کہ ایک دھات ہے میٹل سے مہرولی میں لوہے کیا ستون جو چوتھی صدعی اسوی سے مطالع کرتا مہرولی جو کہ ڈلی میں ہے اس میں ایک ستون بھی تھا جو کہ اس کا بنا ہوا تھا کاسہ جا اور چوتھی صدعی اسوی سے اس کا مطالع کرتا یعنی اس سے تعلق کرتا جو اس بات کی مثال ہے وہ لوہے کو ملانے سلانے کے یا ملانے کے فند میں کتنے مائر یعنی لوہے سے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بنانے میں اس وقت میں وہ لوگ کتنے مائر تھے یہ اس بات کی طرح اشارہ کرتے ہیں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گفت دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے عروض پر باقی پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ لکھیں دیجئے گا اگلا دور ہے گفت دور کی ریاست کیسے پھیلی یعنی وہ اس کو گوسط کیسے ملی وہ اتنی ترق کی آفتہ کیسے ہو گئی تو اس کا جواب ہے کہ چوتھی صدی اس لیے میں وسی سلطنت گفتہ سلطنت وسی سلطنت مطلب پہلی ہوئی جو سلطنت تھی وہ گفتہ سلطنت تھی جو ہندوستانی تاریخ کے سنیری دور کا آغاز تھی اور ہندوستانی تاریخ کا سنیری دور کا آغاز تھی کیونکہ اس دور میں عدب اور فن اور مذہب کی بے مثال تھا یعنی اس دور میں عدب میں بھی ترقی ہوئی فن میں بھی ترقی ہوئی اور مذہب عدب یعنی کتاب میں پڑھنے لکھنے میں مہت میں سائنس میں اور فن یعنی عمارت بنانے میں یہ سب جو ہے اور مذہب مذہب کی ترقی ہوگا گفت بادشاہوں کی کامیاب کوششوں سے پورے ملک کو ایک بار پھر زم کرنا ممکن ہے اور جو گفت بادشاہ دے ان کی کوششوں سے ان کی محنتوں سے ان کی کامیاب کوششوں سے ایک بار پورا ملک پھر ایک جگہ ہوگیا زم کرنے کا مطلب ہوتا ہے ملانا ایک جگہ کر دینا اور ملک میں دیڑھ سو کے قریب تپکوں میں استحکام ہوگا اور جو ملک کے اندر الگ الگ چھوٹے چھوٹے تپکے دے دیڑھ سو تپکے دے ان میں ایک جگہ استحکام ہوگیا یعنی ایک بات پہ سب کھڑے ہوگا ہے مطلب ایک بات پہ ایک جوٹ ہوگا ہے بادشاہوں کو اولیت کا نظریہ گفت دور میں زیادہ اولیت کا نظریہ گفت دور میں زیادہ مشہور یعنی انہوں کو سب سے اوپر رکھتا ہے اور اس نے اس فمیدہ یاگو کے ذریعے اپنی عالمگیر بالا دستی کو نوٹیس دیا اور انہوں نے اس کے ذریعے بتایا کہ ہماری جو حکومت ہے وہ بڑے پیمانے پر پھیل رہی ہے تو یہ تھا سبق نمبر تیس ہسٹری کا جو کہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے اس کے اندر صرف چار کوشن دے امی دے کہ چاروں کوشن سمجھ میں ہیں اگر سمجھ میں ہیں پلیس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کے ساتھ جوئے آپ کا بہت بہت شکریہ